ملک میں توانائی ضروریات بے کمی کے باعث سعودی عرب نے تیل کی برامت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے جسے عالمی مندی میں تیل کی قیمتیں مزید نیچے آنے کا امکان ہے سعودی عرب نے رواہ سال مئی سے تیل کی برامت کو بڑھا کر روزانہ ایک کروڑ شے لاکھ بیرل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی وزارت توانائی کے اہتداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ملک میں توانائی کے لیے تیل کے استعمال سمیت دیگر شعبوں میں کمی کے باعث کیا گیا ہے کیونکہ وقامی سطح پر پیٹرولیم مسنوعات کی طلب میں کرونا وارس کے باعث واضح کمی آئی ہے سعودی اہتدار کا کہنا ہے کہ خام تیل کی برامت مئی سے شروع ہوگی جو تقریباً روزانہ چھ لاکھ بیرل ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ بھجنی کی پیداوال کے لیے گیس پلانٹ سے حاصل ہونے والی قدرتی گیس کو خام تیل کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کے نتیجے میں اس کی برامت میں اضافے کا فیصلہ ہوا ہے قبل از دین سعودی عرب نے کہا تھا کہ ملک کی سب سے بڑی کمپنی آرام کو کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ریکارڈ ایک کروڑ تیس لاکھ بیرل روزانہ کی بنیاد پر سپلائی کرے جبکہ حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ان فیصلوں کے ذریعے تیل کے حوالے سے سٹرٹیجی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے روا ماہ کے عوائل میں سعودی عرب کی جانب سے قیمتوں میں کمی اور اپریل میں خام تیل کی پیداوار میں اضافے کے منصوبے کے بعد عالمی مندی میں تیل کی قیمتیں تیز فیصد تک کم ہو گئی ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے برامت بڑھانے کی صورت میں عالمی مندی میں تیل کی قیمتیں مزید گر جائیں گی سعودی عرب کا روز کی سربراہی میں تیل کی برامت کرنے والے ممالک سے تین سالہ معایدہ حال ہی میں ختم ہو گیا تھا جس کے بعد خام تیل کی برامت میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا